موسیقی 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 ملی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارا کا سارا کوری روار بھی فری نہیں ہے دکھائیں جی کیمرو میں پیچھے 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 کرے دکھائیں اب یہ دیکھیں نا یہ ادزامیہ کا کامساہ اس کو ریسٹور کر دی یہ دکھا دیں سارے کا سارا بیسے اب پھر یہ لوگ کیا کریں گے جب جڑ سے ریٹائر ہو جائیں گے یہ بھی غیر قانونی ہے اس کو بھی کئی دفعہ نے اٹھایا لیکن پھر کسی کو پیسے دیتا ہوگا پھر یہ بیٹھ جاتے ہوں گے یہ سیڑھی ہیں سیڑھیوں کے اندر یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ تو دکھا رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ایسے دارے جن کا یہ کام تھا ان کی روک تھا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ تاریخ دوبارہ روائی ہوئی تھی یہاں جہاں گزر رہے ہیں یہ قیدہ دکانیں تھی اب عدالت کے حکم کے بعد یہ دس چار چار آٹھٹھ پھٹ پیچھے ہوئے وراندے خالی کیے گئے ہیں لیکن یہ دیکھوال کوئی نہیں ہے پینٹ نہیں ہے پراپر منٹینس نہیں ہے یہ تھوڑا سا پیچھے گئے ہیں پھر آپ آگے آ جائیں گے کیا کیا جائے ظلم تو یہ ہے کہ جہاں عدالتیں بھی بے بس ہو جائیں تو پھر بغاوت ہوگی پھر ہم لوگوں سے خود ہی اٹھا کے لے آئیں لاتھیاں لے آئیں کچھ اور چیزیں لے آئیں بھئی اٹھاؤ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے انتظامیہ کا کام تھا کیوں شباب بھاک صاحب یہ کوئی چیز موڈل نہیں بن سکی ادھر ہی کھڑے ہو کے ادھر ہی کھڑے ہو کے میرے کیمرمن اگر یہاں کی حالات دکھا سکیں تو آپ کو ویو بہتر نظر آئے گا یہ آپ کو پہلے رائٹ دکھائیں گے آپ کو یہاں پارکنگ سٹینڈ سے نظر آئیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ بے ربط نظر آئے گی اور یہاں سے آپ کو دوبارہ وہ لیفٹ اگر دکھائیں تو آپ کو تین تین لین کے پارکنگ سٹینڈ ایسا کبھی نہیں ہوا اپریشن سے پہلے یہ ٹو لین یا سنگل لین تھا اپریشن کے بعد ٹری لین کام لیکم ماجی ماجی کیا بیج رہے ہیں یہ دہلے چوکلے بسکڑ نیم کول سودہ بیٹی میں یہ مجبوری ہے ہم سودہ بیٹی ہیں کیا مجبوری ہے ماجی میرا میاں بھی بہت ہو گیا دو بیٹے بہت ہو گیا کوئی آثرا نہیں ہے کہاں رہتے ہیں آپ میں سخیان پور پہ رہتے ہیں کرایاں دیتی ہوں چاہزار بے کرایاں دیتی ہیں ٹوٹا مکان ہے مزدوری کھاتی مجھے کھر پیسے نہیں دیتا کچھے ایک بیٹے ہیں وہ بھی بھلٹوڑی کھاتا ہے میں سودہ بیٹی ہوتی ہے یہاں پہ سودہ چاہتے ہیں یہ دکھے مجبوری ہے کرایاں کرایاں دیتا ہے یہ تکڑوکا دیتا ہے تالے لگا دیتے ہیں کہنے کرایاں دو کرایاں سی دینیا دو میں نے تالے لگا دیتا ہے اگری وہاں کتے جاوے بیوہ اٹھتا ہے ہاں کنی مل دا اے بولے اندر بیتا بیوہ اٹھتا ہے سادیاں مجبوری سے جانے سے انتی کہہ دے کہہ دے کہ کوئی ساد نہیں ہے تو کوئی نہیں ہو جاؤ سادیاں مجبوری تالے لیے جی گفتگو آپ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم حکومت ہماریاتی ہیں منشور بھی دیتی ہیں وعدے بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن عملی طور پر افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی تک ویل فر رکوبت حقیقی معنی میں نہیں آئی جو آئین اور دستور کے مطابق اسلامی چلیں اس شوار کے مطابق یہ میری ماں ہے اب اس وقت گھر ہونا چاہیے شام کا ٹائم ہے لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ حق علال کا اپنا رزق کماری ہے ان لوگوں کو ہم اپیشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کا بھی دل کرتا ہوگا میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے جینئر بنے سیفٹی ہو لیکن کیا کیا جائے ہم تو آپ کے لیے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں یہ لاہور نیوز پروگرام تماشا دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ اس ملک میں کیا تماشا ہو رہا ہے غریب آدمی کے ساتھ ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں تاکہ حکومت ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی حکم کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے مال روڈ پر جو عدالت کا حکم تھا جس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم یہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ زلی گورنمنٹ موجودہ پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے عدالت کی حکم کی پامالی کرے گی اس طرح سے عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائے گی حالانکہ جسٹیز علی اکبر قرآشتب کے واضح کا مات ہے لیکن حالت یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ڈبل تجاوزات لگ چکی ہیں پارکنگ ڈبل ہو چکی ہیں شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو چکا ہے اور گندگی کے ڈھیر آپ نے دیکھا لگے ہوئے ہیں لیکن زلی انتظامی کی جانبی نہیں ایک بات ضروری ہے کہ بھائی پہلے جو جہاں پلازے والے پارکنگ نہیں کرنے دیتے تھے اب پارکنگ میں چار چینلن انہیں بنا دی ہیں ان کے انکم میں ضفع ہو گیا ہے یہ دیکھ یہ غیر قانونی انداز میں کہ انہیں نے اپنے پیسے بڑھا دی ہیں اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے عدالت کے جو عقامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے کہ یہ دو ہفتوں کے بعد صورتحال ویسے کی ویسی ہے جہاں سے عدالت نے ایک آرڈر پاس کرنے کے لیے کہا تھا اداروں کو بلایا تھا بڑی محنت کی تھی دن رات محنت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جناب علی اکبر قراشی صاحب موسنِ لاہور ہیں لیکن ہم میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تجویز ہم نے دی تھی کہ یہاں ایک ٹائر برسٹر لگا دیں اور یہ بڑی گاڑی اندر نہ آ جائیں اور زنجیر لگا دیں جس نے جانا ہے وہ گاڑی پارک کرے اور ادھر سکون سے واک کر لیں اور واک کرتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ پرچیز کر لیں ہار روڑ کو اور آپ آرام سے واک کر کے جس کو واپس آ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی گاڑی ہیں ساری اندر کھڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونے پر سواگا یہ کہ کوئی پارکنگ سٹینڈ نہیں ہے اور ساری کی ساری موٹر سیکلیں اور اندر کی جو علاہات ہیں اس کے ہار روڑ کے بیس کیوں دفعہ دکھا چکے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا سار چیف انجینئر الڈی اے کو عبداللہ ملک صاحب نے کمرہ عدالت میں چیف چکر یہ کہا کہ یہاں پر ایسے روڑ پر ٹائر برسٹر لگائے جائیں لیکن وہ ایک ہی بات کہتے ہیں قیمتی جانوں کا زیاہ ہو جائے گا بندے مار جائیں گے پھر کیسے مار جائیں گے ٹرنال روڈ پر وہ لگے ہوئے ہیں زبردست پارکنگ نظام ہو گیا ہے وہاں پر ٹریفک جیم نہیں ہوتی حالانکہ پہلے سارا دن ٹریفک بلوگ ہوتی تھی اب ہار روڈ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ کو کم از کم تین گھینٹے نکالنے پڑیں گے کیوں پہلے آپ نے گاڑی کو پار کرنا گھینٹہ لگا کے کوئی جگہ دیکھ کر پارکنگ ملے گی نہیں آپ نے کسی کی پلازے کے آگے منترلہ کر کے لگانے اس کے بعد اب اندر چیز لینے جائیں گے تو فوٹ پارٹ پر چلنے کی جگہ یہاں پر نہیں ہے ہائی کورٹ کے ایک کا مات ہے کہ فوٹ پارٹ کلیر کروایا جائے پیدل چلنے مالکہ اور راستہ کسی صورت نہیں روکا جا سکتا عدالتی حکم پر عمل درامت نہیں ہوا یہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈی سی لہور اور اسسسٹنٹ کمیشنر کی تھی جو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی انہیں نہ جانے آج کل کون سے ایسے کام ہے جب بھی کورٹ ان کو بلاتی ہے لارس ٹائم جب ڈی سی صاحب آئی ہیں لہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے پوری طرح سے یقین دہانی کروائی ہے کہ میں عدالتی حکم اور عمل درامت کرواؤں گی لیکن پورا ہفتہ گزر گیا مال لوڈ پر عدالتی حکمات کے حوالے سے ایک فیضہ بھی عمل درامت نہیں ہوا یہ لکشوی منشن ہے جہاں پر سادسان منٹو کا گھر تھا ملک براج خالد کا گھر تھا غیر قانونی پلازے بن گئے بلکہ عدالت آپ کو یاد ہوگی شفاق کہ ہم نے عدالت بتایا تھا کہ جہاں پر غیر قانونی پلازے بنے ہوئے لیکن زامیہ کے لوگوں نے تس سے مس نہیں کیا غریب آدمی کا ریڑا اٹھانا چھابہ اٹھانا تو بہت آسان ہے لیکن ان بڑے بڑے امیروں کے گھر گرانا پلازے گرانا آج بھی سوال یہ نشان ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال یہ نشان اس وقت تک رہے گا جب تک ہماری عوام نیوٹ کھڑی ہوتی جب تک میڈیے کے ساتھ مل کر تماشا پروگرام کے ساتھ مل کر فہد کے ساتھ مل کر شفاق کے ساتھ مل کر عثمان کے ساتھ مل کر اور لاہور نیوز کے ساتھ مل کر ہم سبھی یک جان ہو کر یک آواز ہو کر ان ظالموں کے خلاف ان چوروں کے خلاف ان لٹیروں کے خلاف جناب آپ بڑے بڑے کیمرے میں کیمرے کے ساتھ بیٹھ کر پریس کافرنس تو کرتے ہیں کبھی مال روڈ کی حالت دیکھئے فیصل جویل صاحب جناب ملے چودری فہد صاحب یہ دیکھئے پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل مسائل کہاں ہیں آپ صرف نواز شریف کو برا کہہ دیتے ہیں زرداری کو برا کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف جہاں بڑے بڑے یہاں سے کھڑا ہوگی کیمرے میں پیچھے کی صورت آپ کو پتا چلے گا کس طرح اوکپائیڈ ہے دونوں اطراف سے ہار روڈ کس طریقے سے اوکپائیڈ ہے اور یہ تین تین لین کی اشفاق صاحب یہ دیکھیں 33 لینز کی اوکپارکنگ مزرائی اور یہ ساری کی ساری غیر قانونی پارکنگ ہے لہور ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے کیونکہ پارکنگ کمپری کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ پارکنگ سٹینڈ ہمارے نہیں ہیں یہ جو پلازہ مالکان ہے یہ جو دکاندار ہیں انہوں نے یہ ٹھیکے دی ہوئے ہیں چھوٹے دکاندار پارکنگ سٹینڈ والوں کو اور ان سے پیسے لیتے ہیں لیکن ریاست کی بڑی گاڑیاں لگی ہیں رائٹ پہ آپ کو پارکنگ سٹینڈ نظر آئیں گے لیفٹ پہ پارکنگ سٹینڈ اور چند فٹ جگہ آپ کو ملتی ہے گزرنے کے لیے جو گزرگاہ کے طور پر دیکھیں یہی یہی وہ کام تھا یہی یہ کام انتظامیہ کا تھا یہ کام ابھی بھی انتظامیہ کا ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ اپنی بالکل ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے اور اب تو عدالت نے حکم دیا تھا اس پر یہ عمل درامت کر لیتے پھر تو ٹھیک تھا لیکن اس پر بھی منوان عمل نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ایک چیز دکھا یہ فٹ پات دیکھیں سارے فٹ پاتوں پر چھوٹھٹے وہ لگے ہوئے ہیں بینرز لگے ہوئے ہیں لیکن نہ تو فٹ پات کلیر ہے نہ یہاں پر جو یہ تاریخی مارتیں وہ یہاں سے یہ تاریخی مارتوں کا دو منک اندر پینٹ ہو رہا تھا عدالت کے واضح حکمات ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ آپ کو کہیں بھی عدالت کے حکمات پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کے آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں بس کر رہے ہیں ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں چلے گا اب قانون کو حرکت میں آنا ہوگا اور ان کلپرٹ کے خلاف خواہ وہ اتظامیہ میں سے ہوں وہ زلید اتظامیہ میں سے ہوں اگزیٹ کے میں سے ہوں ڈی سی ہوں اے سی ہوں خواہ وہ کلپریشن کے لوگوں ال ڈی اے کے لوگوں میرا خیال ہے کہ اب عدالت کو بھی انصاف کرنا ہوگا اور ان کو بھی بجرموں کے ساتھ کٹیرے میں لانا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ باقی انصاف ہو رہا ہے عدالت کے ساتھ مزاق نہیں ہونا چاہیے ہم خود بطور ابزرور اب آج یہ چیزیں دیکھ کے جا رہے ہیں محسن اللہ اور علی ایک پر قرشی صاحب تشریف لائیں گے تو ان کو بلند آواز میں کہیں گے کہ جناب رک جائیے پہلے وہ صاحب کتاب مانگیے جس پہ آپ نے کتنے دنوں سے آٹر کیا تھا بہت شکریہ ٹائم آماری پرس پروگرم کا ختم ہو گیا جو بھی تجاوزات کی خلاف مہم تھی وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی اور لاہور کے حالات جھوکے تنوں ہیں اور وہ بچے جو دن میں سکولوں میں جاتے ہیں اور رات میں مزدوری کرتے دیکھتے ہیں آپ ان کو اور جن کے بارے میں آپ فقط یہی سوچتے ہیں کہ افلاس نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالان کے پان